سندھ اسیمبلی کا اجلاس ہنگامہ آرائی کا شکار ہو گیا تحریک انصاف فنکشنل اور نون لیگ کے عرقین نے الطاف حسین کے بیان کے خلاف قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی لیکن سپیکر کی جانب سے انہیں اجازت نہ مل سکی جس پر تحریک انصاف فنکشنل لیگ اور نون لیگ کے عرقان اسیمبلی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گائے اور شور شرابہ شروع کر دیا جس سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی سپیکر نے وقفہ سوالات شروع کرنے کا اعلان کیا جب اپوزیشن ارکان نے سپیکر کے ڈائز کے قریب پہنچ کر احتجاج کیا اس کے بعد تحریک انصاف فنکشنل لیگ اور مسلم لیگ نون کے عرقین ایوان سے ووک آؤٹ کر گئے فنکشنل لیگ کی نصرت سہر عباسی نے کہا کہ حکومتی عرقین قرارداد لانے میں دلچسپی نہیں رکھتے اسیمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شہریار مہر نے کہا کہ سندھ اسیمبلی میں پتا نہیں چل رہا کہ حکومت کون ہے اور اپوزیشن کون ہم جو حقیقی اپوزیشن تھے ان کو بڑے طریقے سے ہٹا دیا گیا آج دیکھیں کس طرح سیشن چل رہا ہے فرق کی پتا نہیں چل رہا کہ حکومت کون ہے اور اپوزیشن کون ہے تحریک انصاف کے روکن سمر خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور متحدہ مل کر ایوان چلا رہے ہیں پی 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 اور ایم کی ام اب دونوں مل کے ایک ساتھ چلا رہے ہیں اس کو اگر یہ ریزولوشن کو پیشی نہیں کرنے دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یا تو پی 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 بھی ملوث ہے اس چیز کے اندر اور ان کو لے کے شرم آنی چاہیے کہ جہاں جو ایشوز ہم بسکس کرنا چاہ رہے ہیں اس کا موقع ہی نہ دیا جائے تحریک انصاف فنکشن لیگ اور نون لیگ کے اراکین نے ایوان کے باہر مضمتی قراردات پڑھ کر بھی سنائی